اسلام علیکم پاکستان ڈائلاؤگ ویدو روچ ریزہ میں روچ ریزہ سیامی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے اور آج کا جو ڈائلاؤگ کا پروگرام ہے اس میں آج ایکسکلوسف ٹاک ہوگی اور ایکسکلوسف ڈائلاؤگ ہوگا ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ ہیں منیسٹر ریلیجیس سفیرز انڈ انٹر فیرز ہار منی منیسٹر برائیمس بی امور اور بین المزاہب ہم آنگے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے آج ان کو اپنے سٹوڈیوز میں دعوت کیوں دی ہے پیر نور الحق قادری صاحب کو تاکہ ہم بات کرسکے حکومت نے کل ہی لوکڈون میں تھوڑی سی نرمی جو ہے وہ اس کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ رویتے حلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہے مفتی منیب الرحمن انہوں نے کہا کہ مساجد پہ لوکڈون کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہ رکھا جائے نہ ہی ان کو مساجد سے اٹھا کے گرفتار کیا جائے اس کے علاوہ رمضان کے بارے میں کچھ اعلانات کیے گئے تھے کہ رمضان میں نماز کے اوپر نماز ترابی کے اوپر اعتقاف کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی یہ کہنا تھا چیئرمین رویتے حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمن کا اس کے بعد ایسا کیا ہوا اتنا آوٹ ریج آیا سوشل میڈیا کے اوپر عوام کی طرف سے کہ وہ ٹوٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بن گئے اب ٹوٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بننے کے بعد ان کے لہجے میں تھوڑی سی نرمی بھی آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وفاقی وزیر برائے مصبی امور پیر نور الحق قادری صاحب نے ان سے فون پہ بات کی تھی ان کو سمجھایا تھا جس کی وجہ سے ان کے ٹون میں تھوڑی سی نرمی بھی آئی تھی اس کے اوپر بھی بات ہوگی اس کے علاوہ اقلیوتوں کے اوپر بھی بات ہوگی کرتار پورا رہداری کے اوپر بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان ریلیف پاکیج کا حکومت اعلان کر رہی ہے نہیں کر رہی اس پہ بھی ہم ان سے سوالات پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ اور وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرلیشنل پاورز ہیں ان کا یہ سوچنا ہے کہ پاکستان میں لوگ ڈون کی وجہ سے شاید فوڈ سیکیورٹی کا جو خطرہ ہے یہ اندیشہ ہے وہ آ جائے ملکوں کی معاشی حالات اور چیلنجز کا سامنا ہے یہ بھی ہم آج ان سے پوچھیں گے لیکن یہ تمام سوالات پوچھنے سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ازان بریک کی جانب اور جب ہم ازان بریک سے واپس آئیں گے تو ہم منسٹر صاحب سے اس سارے سوالات پوچھیں گے کہیں مجھ چاہیے گا ویلکم بیک ٹو ڈائلوگ ویدو روچ رزا اور پروگرم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائم اسبی امور اور بین المذاہب ہم آنگی پیر نور الحق قادری صاحب سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ جناب سر آپ سے جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارہ اپریل کو آپ نے علماء بورڈ کا کوئی جلاس بلا رکھا ہے جس میں آپ کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے اور کرونا کی جو وبا ہے اس کے حوالے سے کچھ ہی فاصل اقدامات آپ لوگ تاہ کرنے جا رہے ہیں سر اس میں کون کون سے علماء بورڈ اور کس کس مسلک کے علماء جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اور ایجنڈا جو ہے اس میں اس کے علاوہ اور کیا ڈسکس کریں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جب سے کرونا وائرس کا پاکستان میں کیسز شروع ہو گئے ہیں تو میرے فرائض منصبی میں تاکہ پرمیسٹر صاحب کے حکم پہ کہ میں علماء کرام سے رابطہ کروں ٹھیک ہے اس وائرس کے خلاف جو کمپین ہیں مہم ہیں یہ صرف حکومت کا کام نہیں حکومت کا ایک بہت بڑا اس میں کام ہے لیکن صرف حکومت کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے معاشرے کے تمام طبقات جس میں صحافی بھی ہے ٹیچر بھی ہے وکیل بھی ہے تاجر برادری بھی ہے ٹیس کروٹ ہزار پاکستانی جتنی بھی ہیں جس شعبہ زندگی سے وہ منسلک ہے وہ سب اور علماء کرام کا چونکہ ممبر و محراب سے جو پیغام جاتا ہے اس کا معاشرے میں ایک بہت بڑا اثر و نفوز ہوتا ہے تو ان سے میرے رابطے میں رہاں پھر پریزیڈنٹ صاحب جب چائنہ سے واپس آگئے تو میرا اپنا یہ ایک آئیڈیا تھا پریزیڈنٹ صاحب بڑی دلچسپی بھی رکھتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں باکہ اپنا حصہ اس میں کردار ادا کرے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ سئولت ہوتی ہے کہ پرائیم سٹر صاحب بہت مشغول اور مصروف ہوتے ہیں تمام آپریشنل انتظامی فیصلے معاملات اس کو انگیج رکھتا ہے مسلسل تو پریزیڈنٹ کا آفیس اور گورنر ہاؤزز نسبتاً فارغ ہوتے ہیں پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر کے آفیسز کے مقابلے میں تو ہم نے کہا کہ ادھر اسلامباد میں پریزیڈنٹ کا آفیس کو اور صوبوں میں گورنرز کے آفیس کو ہم علماء کے ساتھ رابطے میں ہم اس کو استعمال کریں گے پریزیڈنٹ صاحب نے بہت اچھا رول دا کیا پھر جو ہی تشریف لے آئے تو مجھے کہا کہ کیا کرنا چاہیے میں نے کہا علماء صاحب پرسنلی ٹیلی فونک ہم تو کر رہے ہیں لیکن آپ بھی کریں ہائیسٹ آفیس ہے آپ کا اس ملکہ تو ایک لسٹ میں نے ان کو دے دی تمام صوبوں میں گلگت بلدستان میں ازاد کشمیر میں تمام مسالک کے جو لیڈنگ رول والے علماء ہیں کہ ان سے خود رابطہ کریں انہوں نے سب سے انفرادی روابط بھی رکھے پھر ہماری ایک نشست بڑی تفصیلی نشست ان کے ساتھ ہوئی تقریباً ڈو ڈائی تین گھنٹے کی نشست اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی دارہ ہے بہت بڑا فورم ہے ان کے ساتھ ان کے ممبر کے ساتھ کوئی اٹارہ ممبر تھے ان کے ساتھ ایک ہماری میری اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیرمن جناب کلولایہ صاحب کی موجودگی میں ایک نشست ہوئی وہ بھی بڑی تفصیلی اور تمام پہلوں پہ کہ یہ کرونا وائرسز کے جو اثرات ہیں معاشرے پہ کیا ہے علماء کیا رول دا کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ تو اب جو اٹارہ تاریخ کو ہم نے رکھی ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان المبارک ایک ایسا بڑا دینی شعار ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور مسلمان ممالک میں کوئی ایک فسٹیول کی طور پہ یہ فسٹیولٹی ہے تو اس کی سہری افطار تراوی کی نماز ایتری تیاری رمضان سے پہلے کفتی جو تیاری خریداری شاپنگز پکڑے سموسے کجور رفضہ یہ ساری چیزیں ملی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے رمضان المبارک کے ساتھ تو ہم ان ساری چیزوں کو اور اس میں سب سے بڑا جو ایک ہوتا ہے مسجد کا رول تراوی جمعہ سباری کا رول سہری کا رول بلکل ہمارا ایک خیال تھا کہ اس میں علماء کے ساتھ ہم ایک تفصیلی نشست کرے اور ہم جو رمضان المبارک کی رونک ہے رمضان المبارک کی تراوی کا مساجد کا وہ بھی دلکل ماند نہ پڑ جائے ختم نہ ہو اور ایک محفوظ رمضان جس میں موجودہ صورتحال کے جو تقاضے ہیں جو ڈیمانڈز ہے جو حفاظتی تدابیر ہے جو ڈاکٹرز کہتے ہیں جو اس کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جائے اس پہ اٹارہ اپریل کو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ صاحب بیٹھیں گے انٹیریر منسٹر ہوں گے میں ہوں گا چیرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر کے علایہ سامنگے کچھ اسلام آباد رائل پینڈی کی چیدہ چیدہ علماء شخصیات جو ہیں علماء مشایخ وہ ادھر بھی بیٹھیں گے پریزیڈنسی میں اور باقی ان کو پریزیڈنٹ کے پرٹلز میں گورنر ہاؤسز میں بٹائیں گے ویڈیو لنک پہ ان کے ساتھ ایک نشست ہوگی بلکہ ٹھیک ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے مفتی منیب الرحمن صاحب کو آپ کی بات یا پریزیڈنٹ کی جو اپیل ہے وہ کوئی کام نہیں کی ان کے اوپر یا کوئی اپیل نہیں ان کو کی کیونکہ انہوں نے اگلے ہی دن یہ کہہ دیا اور انہوں نے بلکہ تمام علماء کو ساتھ بٹھایا پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں رمضان میں جو ہے نمازی وہ آئیں گے نماز پڑھیں گے تقاف بھی بیٹھیں گے اور اس کے علاوہ جو سہری افتاری کی ہوتی ہے ایرونک اس کو بھی بحال رکھیں گے تو کیا وجہ ہے کہ ان کو ابھی تک اس چیز کا اس وبا کی سیریسنس کا ابھی تک اندازہ نہیں ہوا نہیں میرے خیال میں وہ بہت ان کی ایک بہت بڑے عالم ہے مفتی ہیں اور بہت سی چیزوں میں ہم ان سے مشاورت کرتے ہیں رائے لیتے ہیں ضرور ان کو صورتحال کا اجراک ہے لیکن ظاہر ساری صورتحال کو ہر ایک اپنی نظر سے نکتہ نظر سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو حق ہے کہ اس نکتہ نظر سے دیکھے اس کا تقریباً جس جس وقت بھی ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ خیال تھا کہ بہت سٹرک قسم کی آپ پابندیاں مساجد پہ نہ لگائیں توڑا سا ریلکس کر دیں لیکن وہ بات روکنے کے لیے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کو کوئی چاہرہ بھی تو نہیں ہے کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کو مینٹین کیا جائے برقرار رکھا جائے اب دیکھیں آپ کیا سجیسٹ ان کو کریں گے میرا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ رمضان کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کتنی تعداد میں نمازی جو ہیں وہ مساجد میں جائیں ایک مسجد میں کتنے نمازی ہوں امام اور سٹاف کے سمیت اور کس طرح اس کو وہ پھر مینٹین کریں اصل بات یہی ہے کہ ہم دیکھیں وہ لوگ مثل مفتی منی برامان صاحب یا اس فکر کے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف مساجد کو تو آپ بند کرنے کی بات کرتے ہیں باقی کہیں پہ سوشل ڈسٹنس اور لاک ڈاؤن کی آج تو آپ دیکھیں پورا پنڈی سلامات لکھلا ہوا تھا وہ سارے کے سارے باربر نہیں ہے رو 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 آپ پر ترمیسٹر جائے کہا تھا روڈوں پہ ازدہام اور اسی طرح رش اور اسی طرح محول ایون کہ جب پچھلے ہفتے بہت سختی تھی تو ان دنوں بھی ہمارے جو دہاتوں کا ہم اپنے حال کے علاقوں میں جاتے ہیں کوئی پروائی نہیں کرتا کہ یا کرونا وائرس ہے یا کوئی اتنی ایک بہت بڑی وبا دنیا عالم انسانیت کی لئے ایک چیلنج ہے ہم اس میں اپنا سوشل ڈسٹنس اور اپنے گھر میں رہنے کا یہ سارے جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا یہ جواب کی سٹرک پولیسی ہے صرف مساجد کیلئے یہ ان کا نکتہ نظر ہے ٹھیک ہے یہ ان کا خیال ہے دوسرا خیال یہ ہے کہ نہیں مساجد ہی شاید وجہ بن سکتی ہے اس بیماری کے پلاو کے یا سب سے بڑی ذمہ داری مساجد بھی آتی ان کو اپنا حق ہے اپنے نکتہ نظر بتانے میں ہم چاہتے ہیں یہ کہ دونوں نکتہ نظر کو سن کے حکومت جو کچھ چاہتی ہے حفاظتی تدابیر اور ایس او پیز اور جو پولیسی بن گئے کیا ایس او پیز بنائیں گے آپ نمازیوں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ہم نے ان کی مشاہرت سے بنانی ہے مفاہمت سے بنانی ہے اب اگر اس پروگرام میں میں جا کے کوئی کہہ دوں گا تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ آپ نے تو پہلے سے فیصلے کر لی ہیں اب ہمارے سے بٹانے ملانے کی ضرورت کیا ہے تو ہم انتظار کریں گے اٹار اپریل کو کہ ان کو بربور طریقے سے سنا جائے ان کی تجاویز جو آتی ہیں وہ تجاویز کو ہم دیکھیں جو ان کے مطالبات ہیں مطالبہ کرنے میں ان کا حق ہے بلکل ٹھیک ہے اب وہ ہم سنیں اور پھر اس کے مطابق آگے چلیں بلکل ٹھیک ہے اچھا سا رمضان بھی آ رہا ہے حکومت کو کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ ڈون کرنا پڑا کافی معاشی جو چیلنجز ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑا تو رمضان میں کوئی ایسا سپیشل پاکیجز عوام کی ریلیف کے لیے بھی احساس پروگرام کے علاوہ اور فنڈز کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کہ جو گھروں میں بیٹے ہیں اور لوگ ڈون سے بھی تک متاثر ہیں دیکھیں پرائمیسٹر صاحب کا شروع دن سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں ان کا جو موقف تھا بڑا موتدل متوازن اور پاکستان ہر کوئی اپنے سوسائیٹی کو دیکھ کر اس کے تقاضوں ضروریات اور مناسبت کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے بہت مناسب تھا جو ان کا موقف تھا وہ یہی فرما رہے تھے کہ کرونا وائرس کے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں شکار بنتے ہیں لیکن جو بوک اور افلاس اور غربت ہے اور بلکہ غربت در غربت ہے پوری ساؤتیشن کنٹریز میں جس کو ورلڈ بینک نے بھی انڈوس کیا ہے اور بالخصوص پاکستان میں ان لوگوں تک حکومت ہر فرد تک ہر سوسائیٹی کے ہر مستحق تک حکومت کیسے پہنچی گی اور اگر پہنچی گی تو اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے جو ان کو اب اگر مثلاً چائنہ نے کیا یا اٹلی نے کسی حد تک کیا یا فرانس کر رہے ہیں یا بریٹن کر رہے ہیں ہر گھر پہ سب کچھوں پہنچانے کی احلیت رکھتے ہیں بریڈ بسکٹ اور سیرلاک اور دودھ تک بچوں کے دودھ تک شاید ہماری وسائل اور ہماری حالات اس کی اجازت نہیں دیتے پھر بھی موجودہ جو پیکیج گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے ایک سو ساٹھ ارب کے لگ بک کا یہ پیکیج بنتا ہے احساس پروگرام کا ایک سو چوالیس ارب کا پروگرام ایک سو چوالیس ارب میں ملاکہ ایک سو ساٹھ ارب بن جاتا ہے تو یہ یہ بہت موجودہ حالات میں جو پاکستان کی اقتصادی حالات ہے جس میں بار بار حکومت کفایت شاری کی بات کرتی ہے ہر جگہ کٹس کی بات کرتی سب سیڈیس ختم کرنے کی بات کرتی ان حالات میں یہ جو اقدام ہے بہت بڑا اقدام ہے اور شاید مجھے یا آپ کو یا کچھ لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے لیکن اس بندے کو یا اس خاتون کو یا اس فیملی کے سربراہ کو جس کو یہ بارہ ہزار مل رہے ہیں ان کے لئے ایک بہت معنی رکھتی ہے رمضان پیکج علیدہ سے نہیں ہوگا رمضان پیکج ہو سکتا ہے اس میں بھی بہت سارے آپشنز ہیں کہ کیا کیا جو یوٹلیٹی سٹورز کو دیتے ہیں پروینشل گورنمنٹ دیتی ہے اس کو بھی بڑایا جا سکتا ہے اس میں بھی بات چیت شروع ہے پیننشل ایمپیکٹس کے اس کے سارے پہلوں کو دیکھیں لیکن حکومت اپنی جو حکومت کی جیب کی طاقت ہے اس کو دیکھ کر حکومت اپنے وسائل کو دیکھ کر حکومت اپنی فیننشل پوزیشن کو دیکھ کر پرامیسل صاحب نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ جیسا بھی ہو ہم سب سے پہلے ہمارے لیے اپنی پبلک ہے اپنے عوام ہے وہ لوگ جو کہ اس وقت بہت محتاج ہیں اور خاص کر جو ڈیلیویجز ہیں مزدور ہیں دیاری دار طبقہ ہے جو ایک دن کی ان کی مزدوری نہ لگے تو ان کے گھروں میں پاکوں کی نوبت آ جاتی ہے ان کی لئے کچھ نہ کچھ کرے اور صرف اس میں بھی میں گزارش کروں یہ بھی صرف حکومت کا کام نہیں ہے فیلنٹرابس جتنے ہیں پریویٹ سیکٹر جتنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہوا ہے وہ دیکھیں محروم طبقات کو اب تو بیسے بھی رمضان آ رہا ہے ہماری قوم جو ہے وہ چیرٹی کے لیے پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے اور رمضان میں تو ہمارے لوگ اور بھی باہر نکلتے ہیں چیرٹی کرتے ہیں سر میں ایک بات اس میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اب عمرہ کرنے والے لوگ تھے آپ کو علم میں ہوگا پاکستان ٹاپ ہے عمرہ پہ بلکہ یعنی اگر ابھی تو عمرے بند ہو گئے ہیں پچھلے ایک مینے سے لیکن اگر انڈ آف رمضان تک عمرے جاری رہتے ہیں تو پاکستان سے تخمینہ یہ تھا اندازہ یہ تھا کہ تقریباً بیس لاکھ عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں بلکہ اور ایوریج کچھ لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے کچھ گزارہ کرتے لیکن ایوریج ڈائی تین لاکھ فیکس جو ہے خرچ ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے اگر بیس لاکھ یہ ڈائی تین لاکھ یہ آپ یہ ایمانٹ آپ جمع کریں ہیوڈ ایمانٹ عمرہ فرض نہیں ہے نفل عبادت ہے بلکہ ٹھیک ہے تمہیں ہر جگہ جب بھی کوئی میڈیا کی تو کی تو یا کہیں پہ بات ہو جاتی تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم یہ عمرہ کے جو پیسے ہیں جس کو ہم نے عمرہ کیلئی رکھا تھا اس کو اٹھائیں اور غریب عام پہ خرچ کریں بہت سارے ہاندانوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں بہت 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 بری کفالت تو سکتی صرف عمرہ کے ان پیسوں سے باقی جو اس موقع پہ کوئی زکاة خیرات صدقہ جو بھی ہے یہ موقع ہے وہ کل کے سامنے آئیں اور ہر کوئی اپنے گرد پیش اپنے عزیز و اقارب میں اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں لگوں کو دیکھیں اور ایک بات میں اور بتاؤں جو جو سڑکوں پہ بیٹے ہیں جو کہ راشن مانگتے ہیں جن کو ایک راشن انتظار میں ہوتے ایک بہت طبق ہے ایک وہ سفید پوش طبقہ ہے جن کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں کسی سے مانگ سکتے ہیں نہیں کسی سے طلب کر سکتے ہیں ان کو ذرا ڈونڈ کے نکالے ان کو ڈونڈ کے ان کی آنکھوں سے سوال جو ہے وہ پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ زیادہ محروم رہ جاتا ہے اور جو گدہ گھر یا پیشاور بکاری ہیں وہ تو راشن جو ہے سٹور کر کے بیچ بھی رہے ہیں ایسے بھی ہم لوگوں نے ویڈیو کلپس دیکھے صحیح بات ہو رہی تھی ابھی مساجد کی علماء کی تو کیا مزارات کو بھی کھول دیا جائے گا رمضان میں ظاہر ہے اگر محکمہ اوقاف کا اس پہ کیا موقع پا ہے محکمہ اوقاف کا اس پہ ہم بات ان سے بھی کریں گے اور مزارات کا بھی اگر مساجد کو کچھ ریلکسیشن ہم دیتے ہیں تو پھر مزارات کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی پالیسی دوبارہ دیکھنی پڑی گی برکہ ٹھیک ہے صاحب محکمہ اوقاف جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ہر روز جاتے ہیں مزارات پہ زیارتوں پہ جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہاں پہ نظر نیاز بھی کرتے ہیں آج تک اس کا آرڈٹ ہوا یہ پیسہ کہاں جاتا ہے کہاں لگایا جاتا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہاں پہ پیسہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں مزاروں پہ ہم چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے اوقاف کا مسلم اوقاف جتنے ہیں وہ اس کے ساتھ ہے پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ پروینشل سبجکٹ ہے ڈیولوشن کے بعد تو ہم کوئی ہمارا انتظامی یا اس قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ادھر سے نہیں ہے لیکن پرامیسٹر صاحب نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی جس میں میں بھی شامل تھا اور ان نے کہا تھا کہ آپ اس پہ کام کریں اور جو عمدن مزارات کی آتی ہیں اس کو کسی فلاہی کام کے لیے جس جیسے سکول ہو گیا ہسپٹل ہو گیا کوئی تعلیمی تدارہ ہو گیا مدرسہ ہو گیا اولیاء اکرام جن کے نام پہ اور جن کی وجہ سے یہ چندہ یا نظر و نیاز یا جو پیسے اکٹے ہوتے ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بلائی کے لیے ہیں ان تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور پرمیسی صاحب کا یہ بھی خیال دا کہ جو ایک کنسٹ ہے سب کنٹیننٹ کا برسغیر پاک و ہند کا تصوف و صوفیہ کا کہ لنگر خانہ ہو اس کے ساتھ ادھر ہی آ رہے ہیں کیا آمدہ ہو ساتھ کوئی تعلیمی نظام ہو کہ لوگ آکے کانا بھی کاتے تھے وہاں پہ سٹی بھی کر سکیں سٹی بھی کرتے تھے اور اس کو کچھ دین پڑھائی بھی کرتے ہیں بکل اور بہن سو مباقصہ بھی کر سکیں تو اس پہ انہوں نے بڑا سٹرکٹلی کہا ہوا ہے ہم اس پہ لگے ہیں کوئی اس طرح کا ہم نے سٹارٹ لینا تھا لاہور سے کہ ہم جاتا دربار کی جو آمدن ہے اس کے حساب سے ہم کوئی سکول یا کالج یا یونیورسٹی لیول کا کچھ ہم کر جائیں اللہ کرے کامیابی لیکن آپ کو پتا ہے گزشتہ سال ڈیڑھ سال ہم نے ایک کرائیسس سے نکل کے دوسرے میں پڑھنا اس سے نکل کے دوسرے میں پڑھنا آپ پنجاب حکومت کو پوچھتا سکتے ہیں کہ ابھی تک کیا کیا پرائی منسٹر نے اتنا زیادہ انٹرسٹ شو کیا تھا کہ بہت زیادہ لوگ مسلسل مجھے یاد ہے مسلسل انہوں نے وہ تصدف کی طرف بہت زیادہ جا رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدرسوں میں چونکہ لائبریریز ہوتی ہیں لیکن سائنسی لیبارٹریز کا قیام بھی پرائی منسٹر کا خواب تھا تو اس میں وزارت مصبی امور کیا کر رہی ہے کیا مدرسوں میں سائنس لیبارٹریز جو ہیں ان کا قیام جو ہے وہ ہوگا اگر ہوتا ہے کوئی پلائن ہے تو کب تک ہوگا اس کا تو ہم نے جو کرکولم اور سیلیبس کا مدرسوں کا ایک سبجکٹ ہے وہ ایڈیوکیشن منسٹری مدارس کی بھی خواہش دی کہ ایڈیوکیشن منسٹری جو ہے اس کو اونرشپ دی جائے اور ہماری مدر ارگنائزیشن جو ہے وہ ایڈیوکیشن منسٹری ہو تو ایڈیوکیشن منسٹری کے اس پہ لگی ہے کافی حد تک اس پہ کام ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ میٹرک تک جو نساب تعلیم ہے اور مدارس کا سکولز کا مارڈرن سکولز کا جو ٹارٹ والے سکول ہے پرانے وہ ان کا جو پبلک سکول ہے ان کا ایک سیلیبس کم از کم میٹرک تک کر لیں اس پہ اس میں مدارس خود بخود آ جائیں گے اور انہوں نے کافی حد تک اس پہ اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا ہے سائنس کی طرف ان کا کوئی انکلائن ہے انٹرسٹ ہے اور لیبارٹریز جو ہیں سائنس کی وہاں پہ مدرسوں میں بنائی گئے ان کا خیال ہے کہ اگر کوئی بچہ اس طرف جانا چاہتا ہے تو جانے کی اگر سہولت ملتی ان کو کوئی رکاوٹ ہو نہیں بنیں گے لیکن اگر اس سپیشل سبجکٹ دینی سبجکٹ ہی کی طرف آنا چاہتا ہے تو ان کو پھر اجازت ہونی چاہتا ہے ان کے لیے بھی اجازت ہونی چاہتا ہے مدرسے جو ہیں وہ لوگ ڈاؤن میں بند ہی رہیں گے رمضان میں چھٹیاں کرا دیں گے ان کی بھی ان کی چھٹیاں ہیں جب سے پرامرسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے انہوں نے میں شکریہ بھی اس فورم سے ان کا آدھا کروں گا تمام جو ایک تنظیم ہے مدارس کی تنظیم اتحاد مدارسی دینیاں تو انہوں نے بہت تعاون کیا اس سلسلے میں چھٹیاں کر دی پھر امتحانات جو ان کے ہوتے تھے وہ موخر کر دیے بلکل انہی دنوں ان کے رمضان سے پہلے پہلے کانوکیشن کے بڑے بڑے ان کے پروگرام دستار فضیلت یا دستار بندی کہتے ہیں بلکل وہ ان کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے معتل کر دیے ایک بہت بڑی ان کی طرف سے تعاون ہوئی میں شکریہ بھی ان کا ادا کروں گا اور دوسرے حکومت کے اس کے آرڈر کے انتظار میں کہ سکولز کے لیے یا کالجز کے لیے جو فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو وہ بھی ایمپلیمنٹ کریں اچھا سر ابھی چونکہ رمضان آ رہا ہے رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تسل سٹارٹ ہو جاتی ہے تسل یہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ پشاور سے مفتی پوپل سے ہی جو ہے ان کا چاند نکل آتا ہے اور سن سے مفتی منیب الرحمان جو ہے وہ اس کو مانے سے انکار کر دیتے ہیں اور ہر سال ایسا ہوتا ہے پچھلے سال کے علاوہ ہر سال یہ رہا پاکستان کی تاریخ میں کہ جو روزیں ہیں ان کی ڈیٹس میں بھی فرق رہا اور جو عید تھی پھر ان میں بھی تفریق رہی ڈیٹس جو ہیں بدلی گئی تو کیا آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ابھی ایک ہفتہ ہے ابھی ایک ہفتہ ہے اس تسل میں تو آپ ابھی سے بحث گرم نہ کریں نہیں بحث گرم نہیں ہے اس وقت نہیں اس وقت تک چھوڑے سر نہیں اب اس کو کرنے کی فیلال کوئی ضرورت ٹھیک ہے نہیں یہ سال ہا سال کی بات سے ہر سال یہ شروع ہو جاتی ہے اور انہیں دنوں انکرز ہزارات کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے کہ سر ہمیں تو بھی اچارہ اپرہ اچارہ اپرہ کے جراس میں اس کا بھی ڈسکس کریں کہ ایک اید ہو اور ایک دن دن ہو تارہ اپرل کا صرف ون پوائنٹ اجنڈا ہے وہ کرونا وائرس اور رمضان مبارک اور تحلال اور یہ بحث یہ لمبے بحث ہے اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بولا جا سکتا ہے لیکن فیلال ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے اور آپ کو بھی گزارہ کرنا چاہیے ہر سال جو ہے یہ بازار رمضان ہو جیسے اس ملکہ سب کچھ ایک ہے صرف رمضان رمضان نہیں دیں کتنی چیزیں الگ الگ ہیں کتنی چیزوں میں افتراک ہے آپ کی سیاست میں کتنے اتحاد ہے آپ کی ملکی پالیسی میں جو لوگ سٹیٹمنٹ دیتے کیا صرف علماء میں یہ افتراک ہے آپ کی سیاست یک زباں ہیں آپ کی تعلیمی ایکسپرٹ یک زباں ہیں آپ کا ڈاکٹر یک زباں ہے اسلامی کنٹی میں ایک ہی دن میں ہوتا ہے روزہ اپنی تعداد جو ہے وہ بیرون ملک سے لوگ جو ہم بیروزگار ہو کے پاکستان آئے ہیں اور آپ بھی رہے ہیں پاکستان میں پہلے سے بھی بیروزگاری تھی تو آپ کی گورنمنٹ نے پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے ان کے لیے کوئی سپیشل پلیننگ کی کہ ان کو کس طرح یہاں پر سیٹل کیا جائے گا کوئی ان کے جوبز کے مواقعے جو ہیں وہ پیدا کیا جائیں گے ملاسمت ہیں یا کچھ اس طرح کا کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں اساس پروگرام کی تو صرف بارہ ہزار دے کے حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اسے بری ذمہ نہیں ہو سکتی وہ لوگ جو سفید پوش ہیں یا بیروزگار ہیں ان کا کون خیال کرے گا اساس ان کا کون کرے گا ظاہر حکومت کی تو یہ پالیسی کبھی نہیں کہ ہم کرزے لے لے کر سب سیریز میں دیں گے یہ کبھی حکومت کی پالیسی نہیں رہی موجودہ حکومت کی پالیسی ہے انڈسٹرلائزیشن کی اور باہر سے اگر کوئی انویسٹر آتا ہے انویسٹمنٹ فرنڈی پروگرام کی اس حوالے سے جتنا ہو سکے حکومت اکموڈیٹ کرے گی بزنس کمیونٹی کی بیلڈرز کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو منفکچرز کو چائنہ سے پرائم ایسٹر کی جتنی بھی گفت و شنید پچھلے ڈیڑھ سال میں ان کو یہی کہ آپ انڈسٹری ادھر لے آئیں اور تاکہ اس ملک کی برزگاری کا انڈسٹرلائزیشن کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے انڈسٹرلائزیشن میں بہت ساری آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے رکاوٹ ہیں جس میں بجلی ایک مہنگی بجلی کی اور وہ مہنگی بجلی آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے تو مہنگی نہیں کر دی ہے یہ ایک گزشتہ دو تین اشروں کے اگریمنٹس ہیں اور معاہدیں ہیں جس نے اس قوم کو سب سے مہنگی اس ریجن کی سب سے مہنگی بجلی جو ہے پاکستانی قوم کو مل لئی وہ انڈسٹریلیسٹ کو بھی مل لئی وہ کیسے مقابلہ کرے گا بنگلہ دیش کا انڈیا کا سری لنکا کا اس ریجن کے ممالک کا یہ ساری ایشوز ہیں اور ہر ایک چیلنج ایک پہاڑ سے بڑھ کر ایک چیلنج ہے اس وجہ سے حکومت مجھے تو لگتا ہے کہ جو چیلنجز اس حکومت کے سامنے ہیں کبھی کوئی حکومت اس طرح کی مشکلات میں نہیں پنسی ہے لگیں پرامیسٹر صاحب اپنی تغدو کر رہے ہیں فیننشل ڈسیپلن کو وہ اس پہ کوئی کمپرومائز کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں سر فور سیکیورٹی کتنی ہے پاکستان میں لوگڈون کی وجہ سے فصلیں جو ہیں ان کی کٹائی جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے بہت سارے کسان جو ہیں وہی کٹھے کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کا اس وقت سب سے بڑا یہ فیر ہے کہ لوگڈون کو اگر اور بڑھا دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ملک میں خوراک کی کمی ہو جائیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ بیرونی طاقتیں ورل بینک اور اب یہ اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے پرمیسٹر صاحب پہلے روز سے یہی رو نہ رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر ایک سخت لوگڈاون کرتے ہیں تو فور سیکیورٹی کا شائع خوردنوش جو ہے پہلی ہی بہت مہنگی ہو گئی ہیں یا لوگ زہیرہ کر لیتے ہیں لوگ وہی جو درمیان میں لوگ ہے کارٹل بن کے کوئی زخیراندوزی کر کے ناجائز منافق اور جو ہے درمیان میں آ جاتے ہیں اور وہ تو رمضان کو نہیں چھوڑتے رمضان کے لیے مال کٹا کر کے کٹا کر کے کٹا کر کے پھر جو ہے رمضان میں دگنا اور اس سے زیادہ بہت مہنگا بیچتے ہیں اب ایسی حالات کا جب بہت مشکل حالات میں تو فائدہ اٹھائیں گے اس کی لیے انتظامی طور پر حکومت میں آپ کو ابھی تک بتاؤں کہ بوجود ایک قسم کا لوگ ڈاؤن تو رہا سنس میں تو بہت سٹرک رہا باقی صبحوں میں بھی رہا لیکن ابھی تک کوئی اشیاء خردنوش کی کوئی اس طرح کمی نہیں آئی بعض آٹا وغیرہ کی قیمتیں اوپر گئی تھی جو کہ واپس وہ تو پہلے بھی لوگ ڈاؤن کے علاوہ بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں لیکن چیزوں کی کوئی جو مجھے کل پشاور میں دو دن پہلے ایک بزنسمن بتا رہا تھا کہ آپ کی حکومت کی بہت ساری کتاہیاں کمزوریاں ہیں لیکن یہ ہے کہ اشیاء خردنوش جس میں بنیادی آئٹم آٹا ہے گی ہے چینی ہے دال ہے وہ ابھی تک کوئی کمی اس کی الحمدللہ ہوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ جو حکومت رمضان کے لیے سر پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ اگر رمضان میں کوئی جو فوڈ کو سٹور کرتا ہے یا کھانے پینے کی اشیاء کو سٹور کر کے مہنگے داموں بیچتا ہے تو اس کے خلاف بڑے سخت ایکشن لیے جائیں گے وہ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں لیکن کیا اس بار وہ جو ایکشن ہے واقعی لیا جائے گا ان لوگوں کے خلاف پرائم منسٹر کہتے ہیں تو واقعی کہتے ہیں وہ لیا جائے گا اور اگر کوئی کوئی اس طرح کے جرم کا اس نے وان کیا ہے بار بار کیا ہے اور پروینشل ایڈمنسٹریشن کو سب کو کہا ہوا ہے کہ ہماری جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے زیرو ٹالنس ہے کوئی ان کی حمایت یا ساتھ نہیں دی جائے گی حکومتی لیول پر سخت سے سخترین سزا اور انجام تک پہنچیں گے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے حکومت اپنی طور پر جو انتظامات اقداماتیں وہ کر سکتی ہے کوئی ہم اپنے طور پر بھی میڈیا بھی علماء بھی جو اپینین میکرز ہیں اور بھی تھوڑا سا پیغام ہم دے دیں خاص کر بزنس کمیونٹی کے کوکہ اس حالات میں فائدہ اٹانے کی بجائے کوئی مدد کرے سوسائیٹی بلکل ٹھیک ہے اچھا سر ابھی آپ نے دیکھا کہ جب پرائم منسٹر نے ساس پروگرم شروع کیا ہے لوگ ڈان میں تو ایک تو پہلے تعداد ہوتی تھی پیشہ ور بھیکاریوں کی اب پورے پورے ان کے خاندان بھی آ کے سڑکوں پہ بیٹھ گئے ہیں ایک تو کرونا کا کے لیے سب سے بڑا ترہٹ ہے کیونکہ وہ سب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو رمضان میں تو جو بھیکاری ہیں وہ اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے بھیک مانگنے کے بارے میں یا بھیکاریوں کے بارے میں اسلام کی کیا حکامات ہیں اسلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ نے اللہ کی ذات پہ قسم کا کے کہا ہے دو تین چیزوں کے بارے میں آپ نے قسم کا کے کہا ہے ایک آپ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی سے کسی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو میرے رب کے قسم درجہ اس کا انچہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا ایک یہ فرمائے دوسرا یہ فرمائے کہ اللہ کی قسم جس نے مانگنے کی عادت ایک دفعہ مانگا اللہ کی مخلوق سے میں ہمیشہ اسے محتاج رکھوں اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ محتاج رکھے گا اتنی سختی سے کہ حضور اللہ کی ذات پہ قسم کاتے ہیں اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ کی قسم صدقہ سے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا اس میں اضافہ ہوگا تو آپ کی فرامین پہ ہمارا ایمان اور اقین ہے اور خاص کر وہ لوگ اگر کوئی محتاج اپنی محتاجی مجبوری میں سوال کروی لے کر لے لیکن وہ لوگ جس نے گدہ گری کو پیشہ بنایا ہوا ہے اور پورے پورے گینگز برتی کر دی ہیں بہت زیادہ اضافہ ہوگی ان کے لیے تو جو واقعی محتاج ہے ریاست کی ذمہ داری کہ ان کی ان کو سپورٹ کریں اور ان کی مدد کریں اور جو نہیں ہے پیشہ بر ہیں پیشہ بر سے روڈز اور اس کی خالی کرنا صاف کرنا یہ میرے خیال میں حکومت کی ذمہ داریوں میں آتی ہے بلکل ٹھیک ہے وہ تو چلیں سر ہم ایڈمینسٹریشنز جو ہیں کسی بھی سیٹی کی یا ڈویجن کی وہاں پہ بھی یہ بات کر سکتے ہیں ایک اسلامی پوائنٹ آف یو چاہیے تھا ہمیں اپنے ناظرین کے لیے اس لیے میں نے یہ سوال کیا اچھا سر تھوڑا سا بات کر لیتے اقلیتوں کے بارے میں اقلیتوں کے بارے میں کیا جب حکومت کوئی ریلیف پیکج انانس کرتی ہے تو چونکہ ہماری اقلیتیں بھی یہی پہ متاثر ہیں کرونا سے بھی یا کسی بھی وبا سے وہ متاثر ہوتی ہیں ڈیزاسٹر ہے یا کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی کیا احساس پروگرام میں یا پھر جو بھی ریلیف پیکج ہے اقلیتوں کے لیے بھی اسی طرح ہی ہوگا جیسے عام لوگوں کے لیے اقلیتوں کے لیے احساس پروگرام میں تو شامل ہے میں نے پرامیسٹس صاحب کو پروپوزل دیا وہ کہ ان کے لیے کوئی سپیشل پیکج کیونکہ جو زکاة کا پیکج ہے جو لوگ ملتے ہیں وہ شریعہ اور فقی نکتہ نظر سے اقلیتوں کو نہیں دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر جو گلی گلی کوچھے کوچھے جو زکاة کی تقسیم ہوتی اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں ایک تو میں پبلک سی بھی کہوں گا کہ بے شک زکاة نہ ہو صدقہ خیرات وہ تو اقلیت پہ سب کے پہ مسلم اور یہاں پہ تو یہاں پہ تو منسٹر صاحب لوگ فرقہ جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں وہ محروم رہنی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ زکاة نہیں لگے گی اس کو یہ حرات نہیں لگے گی اس کو یہ صدقہ نہیں لگے گا تو وہ تو پھر بیچاری اقلیتیں ہیں اور وہ جتنی بھی بڑی تعداد میں اقلیتیں ہیں وہ کی بہت زیادہ خوشحال نہیں ہیں تو وہ بہت زیادہ ولی ریبل ہو جاتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ ان کو پیسہ نہیں پہنچ پاتا اس کے لئے آپ نے کیا پلان کیا ہے حکومت انشاءاللہ اس پہ کچھ کری گی کوئی سپیشل پیکیج اقلیتوں کے حوالے سے ہم نے پروپوزل ایک گزارش کی پرامنسٹر کو اس کے فنانشل جو ایمپیکٹ سے اس کو دیکھ کے وہ کریں گے انشاءاللہ لیکن ہم اپنی طور پر ہماری منسٹری کی کچھ محدود فنڈز ہوتے اس میں کوئی اگر ہمیں انہوں تو اید کرائیسز کے بغیر بھی ہے لیکن اس میں بھی اگر پبلک کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو کہا جائے کہ وہ آ جائیں اور مدد کرے بے شک زکاعت میں نہ ہو صدقات میں ہو خیرات میں ہو اس میں کرے تو اچھی بات ہے قلیتوں کی واقعی احتیاج اور ان کی ضرورت اور ان کو کوئی بہت رحم کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے پہشانہ بہت ضروری ہے اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے یہ بہت ضروری ہے ناظرین کو بتانا کیونکہ ناظرین جو ہیں وہ تو ابھی تک فرقہ واریت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں ایک تو درہ مجھے یہ درہ بتائیے گا اسلام تو سب کے لیے ہے اسلام تو دین ہے پوری دنیا کے لیے لیکن چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑ گئے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تو اقلیتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں اقلیتوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت اللہ العالمین ہے تمام عالموں کے لیے وہ رحمت ہے تو رحمت اللہ العالمین کا کام تو رحمت ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب نجران کی مسیحیوں کا ایک وفد آتا ہے تو اس وفد کو مسجد نبوی میں جب آتے ہیں تو پھر وہ ٹھرنا چاہتے ہیں مدینہ منورہ میں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو کون ٹھرائے گا کہاں ٹھریں گے حضور فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ٹھریں گے تاکہ میں خود ان کی تعمارداری کروں مہمان نوازی کروں اور جو کچھ خدمت ہے ہم خود کریں اور خود دیکھوں کہ ان کی خدمت گزاری اور مہمانداری صحیح طریقے سے ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے تو مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے خیمے گاڑ دئیے گئے اور ان خیموں ان کو رکھا گیا اس طرح کی جو خود کا یا اس کو ساتھ رکھنے کا یا رحمت کا یا شفقت کا جو مظاہرہ ہے وہ کہیں پہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جب پوچھا گیا یہ رشلم جب فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو کسی نے پوچھا کہ مسیحیوں کا اور یہودیوں کا جو ادھر یہ رشلم میں بیت المقدس میں ہیں ان کے لیے کیا پولیسی ہوگی تو آپ نے فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق کہ لہم مالنا وعلینا مالیہم ان کو تمام وہ حقوق حاصل ہے جو ہمیں حاصل ہیں ٹھیک ہے اور ان کی تمام وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں دو جملے ہیں لیکن سب کچھ ختم کر دیا اس میں ان کی تمام وہ حقوق جو ہمارے ہیں اور ان کی تمام وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں نہ ذمہ داریوں میں امتیاز ہے نہ حقوق میں کوئی حمد ہمارے زیادہ ہے اور ان کے کم ہے اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی میرے امتی نے غیر مسلم پر ظلم کیا اور وہ ظلم کا بدلہ اس نے پورا نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ لینے والا قیامت کے دن میں ہوں گا اور یہاں پر اقلیتوں کے مسائل آپ کے سامنے ہیں سندھ میں کیا ہو رہے ہے میں آپ کو بتاؤں اس ریجن میں میں آپ کو اس ریجن میں الحمدللہ میں نے جو سٹیڈی کیا اقلیتوں کی ریجن کے ممالک میں انڈیا سے کمپریزن کرے افغانستان سے ان سے بہتر ہے اب انڈیا سے کہا کرو نا مسلمان لے کے آئے ہیں اس سٹیٹ اس ریاست پاکستان جتنا کر رہا ہے اپنے اقلیتوں کے ساتھ کوئی سٹیٹ کوئی ریاست اتنا نہیں کر رہا ہے اور اس کو اب تو پوری دنیا انڈوس کر رہی ہے تسلیم کر رہی ہے کرتار پورا کے حوالے سے سر بتائیں کرتار پورا ایک بہت میگا پروجیکٹ پوری دنیا میں اس نے پاکستان کا وقار بہت بلند کیا ہے تو کرتار پورا بھی آج کل جو ہے وہ کلوس ڈاؤن ہے کیونکہ وہ جو وزیٹرز ہیں ان کے آنے وہ چونکہ فارنرز ہیں زیادہ تا تو ان کا ویسے داہلہ بند ہے تو کیا رمضان میں اگر لوگ ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے تو کرتار پورا راداری کو بھی کھول دیا جائے گا کرتار پورا تو چونکہ انٹرنیشنل بارڈر کے کلنے اور بند ہونے سے اس کا تعلق ہے اگر بند ہوتے ہیں تو بند رہے گا اگر کل جاتا ہے تو پھر کرتار پورا کھولی ٹھیک ہے وہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل اس کے سیچوئیشن سے اس کا تعلق ہے پاکستان حکومت برپور طریقے سے کرتار پور کا لوک آفٹر کر رہی ہے اور واقعی جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو ایمیج کو ہے بہت اوپر گیا ہے میں کینیڈا میں تھی اور وہاں پہ جو سکھ کمیونٹی تھی وہ بہت پرائیڈ لے رہے تھے اس چیز کا کہ دیکھا پاکستان بہت اچھے لیکن میں نے آپ کو بتاؤں بھی یون کے سکٹی جنرل آئے تھے میں انہوں کو ریسیو کرنے کیلئے کرتا پور پہ تھا پھر توڑا ہم نے بریف کیا پھر ان کو وزٹ کر آیا بورڈر سے لے کر پورے پروجیکٹ کا تو جب وہ نکل رہے تھے واپس سلیکاپٹر کی طرف جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک کرسچین ہو کے جو میرے احساسات ہے اور جذبات ہے پاکستان کیلئے میں اپنے فیلنگز کا اظہار نہیں کر سکوں گا میرے ساتھ تو الفاظ نہیں ہیں ادھر جب ہم گئے تو لنچ کا ٹائم تھا تو لنچ کا ہم نے انتظام کیا تھا ٹیبل اور کرسی لگا کے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ ادھر لوگ کس طرح میں نے کہا ان کا لنگر ہوتا ہے اور زمین پہ بیٹھ کے کہاتے ہیں سکھ لوگ تو انہوں نے کہا میں بھی زمین پہ بیٹھوں گا تو ہم سب زمین پہ بیٹھے تو مجھے کہنے لگے کہ میں کرسچن آپ مسلمان ساتھ ہندو بیٹھا تھا پھر سکھ بیٹھا تھا انہاں کہ یہ یہ ہے جو انسانیت کے رشتے ہیں وہ یہ ہیں واقعی پاکستان نے بہت کچھ کر دکھایا اور یہ سر کرتار پورا رہ داری بنا دی بہت اچھا قدم تھا پوری دنیا نے سراحہ بودمت کی طرف کیوں نہیں آئے کہ ہم ان کی جو منیسٹری ہے جولیا میں ہے سٹی اف سرکپ ہے ہمارے پاس ٹیکسلا ہے ہمارے پاس کے پی کے میں آپ کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے بہت ساری جو ریمینز ہیں بودھسٹ اور بودھزم کے حوالے سے ایک بہت بڑا ٹوریزم آ سکتا ہے ایشیا سے جو بودھسٹ ہیں ان کے حوالے سے آپ نے کوئی دیکھیں لگستان مذہبی ازادیوں پر یقین کرنے والا ملک ہے ہمارا اپنا عقیدہ اسلام دین اس کو ہم مضبوطی سے تام کریں لیکن صرف سکھوں کے حوالے سے ہی اسلام کے بات کیا آپ سوال کیا تو بات تو سنیں وہ ہم رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اس بھی ویلیو کرتے ہیں اور کئی ڈیلیگیشن ان کے آئے ہیں ابھی میرے خیال میں چار پانچ مینے پہلے آخری جو ڈیلیگیشن آیا تھا تائلینڈ کا بینکا کے منکس جو ہے ہیڈ منک وہ آئے تھے ان کے ساتھ اور وہ کرنا چاہتے ہیں اور ان نے کہا کہ ہم گندارہ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ بلکل ہم آپ کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جس طرح ہم گھرونانک یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں ننکانہ میں اسی طرح آپ کو ٹکسلامے یا سوات میں ہم گندارہ یونیورسٹی کی بھی اسٹیبل کرتے ہیں انہیں کہا کہ آپ بنا دے اور ہم اس کو فینانس کریں گے ان چیزوں پہ کام بڑا تیزی سی جاری ہے انشاءاللہ کافی ہم اس کے ہمارے معاشی فوائد بھی ہوں گے بلکل ٹیوریزم بڑے گا پاکستان کا ایمج بھی بہتر ہوگا کوئی کلچر بھی ڈیولپ ہوگا ہمارے ملک کے اندر بھی ایک رواداری کی قیفیت مذہبی رواداری کی اور برداشت کی قیفیت پیدا ہو جائے گی اور اس طرح کے اگر ایڈیوکیشنل پروجیکٹ ساتھ آتے تو ایک الہیدہ بہت بڑا ساتھ فائدہ آتا ہے تو اسے کرتار پورا رہداری بنا دی گئی گندارہ یونیورسٹری جو ہے وہ پلان میں شامل ہے جو مساجد ہیں ہماری جو ہسٹوریکل مساجد ہیں پاکستان بہت بڑی بڑی لیکن وہ کبھی کبار ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رینویشن نہیں ہو پا رہی ہوتی یا ان کو اس طرح سے پریزرو نہیں کیا جا رہا اور وہ جو مساجد ہیں وہ روز باروز جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہیں پھر ہمارے پاس ہندوئی اسم کے اوپر بہت سارے مندر ہیں یہاں پر ان کی جو رینویشن ہے وہ اس کا کام نہیں ہو رہا اس سلسلے میں آپ کے کیا پلانز ہیں مندرز کبھی چونکہ میرا منایٹیز کا مندرز کا بیشتر معاملات ہم نے دو تین مندرز دوران پچھلے ایک سال میں تاریخی اہمیت کے تے جہلم میں تھا سیالکوٹ میں تھا پشاور میں کوئی رینویٹ کر دیا ہے اور کول دیا گیا ہے رینویشن کے بعد مساجد کا بھی ہماری پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ میکمہ اقاف کر رہا اقاف کر بھی پروینشل گورنمنٹ کر رہی ہے تو اس بھی بھی ہمنا ان کے ساتھ کہا ہوا ہے جو ہے بادشاہی مسجد ہے یا پشاور کا مسجد محبت خان ہے اس طرح کا اس کو بھی ہم انشاءاللہ جس طرح اس کی پرانی تاریخی حیثیت ہے اس کو بحال رکھا جائے گا اور کچھ ڈیولپمنٹز کچھ رینویشنز اس میں ہو جائے گی انشاءاللہ آخری سوال اور وہ میرا پسندیدہ سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی بنائی ہوئی جو بہت بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں تھیٹرز ہیں ان کے بنائے ہوئے ریسرچ سینٹرز ہیں یونیویسٹریز ہیں پاکستان میں کوئی اس طرح کا حسوسی طور پر اسلامی کوئی کلچرل سینٹر سٹریڈی سینٹر ریسرچ سینٹر یا ہمارے پر اسلامی یونیویسٹری تو ہے اس سے ہٹ کے صرف اسلامی کلچر یا اسلامی ہسٹری کے اوپر کوئی سینٹر یا یونیویسٹری کوئی آپ کے پلان میں شامل ہو یا کیوں نہیں ہے ابھی تک ہمارا تو ڈیڑھ سال ہوا ہے کوئی اس میں ایک اتاہی ضرور ہے ایزا ریاست اور ایزا ملک پاکستان کی بہت کلچر پہ اسلامی کلچر کو ڈیولپ کرنا خاص کر جو اسلامی تاریخ بہت بہت درخشان تاریخ ہے اور پرمیسٹر صاحب کا ایک ویجن ہے کہ ہم کوئی ترکی کے ساتھ مل کر اور ملیشیا کے ساتھ مل کر کوئی ڈاکومنٹری کوئی فلم کوئی ڈراما کوئی اس طرح کا کام کرے جس کے ذریعے ہم نئے نسل کو جو اسلام کا شاندار اور درخشان تاریخ ہے اس کے بارے میں بتا سکے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے اور ان کے کارنامے کیا تھے اس پہ ان کا ایک ویجن ہے ایک سوچ ہے اور کافی حد تک ترکی کے ساتھ اور ملیشین کے ساتھ بہت بھی اس پہ آگے جا چکی تھی بدقسمتی سے وہ پر سیاست آگئی ہم آپ کو یاد کرواتے رہیں گے کیونکہ ہمارے پرائم منیسٹر نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ جو ان کا گھر ہے پرائم منیسٹر ہاؤس ہے اس کو بھی یونیورسٹی وہ بنائیں گے ابھی تک انہوں نے اس یونیورسٹی کا اعلان نہیں کیا کہ وہ کیا اسلامی کلچرل سینٹر ہوگا ریسرچ ہوگا ہائی ٹک ہائی ٹک ہائی ٹک ہائی ٹک کا اس کا جو ویجن ہے ہائی ٹک کا اور ایک یونیک قسم کا جو ملک میں کوئی اور انیورسٹی اسٹائل کی نہ ہو بہت ساری رکاوٹ ہیں ان کو ڈالی گئی نہیں ہو سکتا یہ ضروری ہے اس کو رہے نا منیسٹر صاحب ابھی تک اپنی اس خواہش پہ قائم ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ منیسٹر صاحب آج آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہمارے ناصرین کے لیے اور کرونا جیسی وبا کے ساتھ نمٹنے کے لیے جس طرح سے پاکستان نبرد آزما ہے وہیں پہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو جتنی چیلنجز سامنے آ رہے ہیں خواہ و علماء کرام کی جانب سے سامنے آئیں یا پھر ہمارے جو باقی کی طبقے ہیں ان کی طرف سے سامنے آئیں لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے اور ان کا موقف یہی ہے کہ وہ کرونا کے لوگ ڈون میں پیدا ہونے والے معاشر چیلنجز کے اوپر بھی کابو پالیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جو امتیاز یا تفریق سامنے آتا ہے کسی بھی قسم کی پالیسی کے حوالے سے اس کے اوپر بھی وہ ایک اتفاق جو ہے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے عروج رضا سے آپ نے کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں کہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ روز دیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں